موٹا موٹا پکن لی دیا آپ چھے سو سال کربلا کے واقعے کے چھے سو سال کے بعد یاقوب ہمگوی آئے اور انہوں نے کہا بھئی کربلا میں بے شمار چشمیں تو میں نے کہا بھائی یعنی چھے سو سال کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ بے شمار چشمیں ہیں چار چشموں کے نام گنوا رہا ہے کربلا میں یہ یہ نام کے چشمیں ہیں اور پھر اس سے آپ نتیجہ نکال رہے ہیں حالہ کہ یاقوب ہمیں نے موجبال بلدان کتاب میں کہیں نہیں لکھائے کہ وہ مسین پہ پانی بند نہیں کیا گیا یہی جو چشمیں جہاں میں بتا رہا ہوں یہی کربلا کی زمینیں یہیں خات جنگ ہوئی وہ بیچارے ایراق کے چشمیں گنوا رہا اس نے اس کو کربلا میں پہنچا دیا ایراق ایک پورا ملک ہے کنٹری ہے بات کنٹری کی ہو رہی ہے جنگ ہوئی ہے ہیدراباد میں اور یہ کہاں گنگا ردی بہر رہی ہے ساکھا گنگا یہاں نہیں بہتی بھائی وہ یوپی بہار بھنگال ہوتے ہو جاتی ہے جنگ تو یہاں ہوئی ہے علاقہ کچھ اور بتا رہے تو یاکوت ہم بھی چھ سو سال بات اگر لکھ رہا ہے کہ بھئی بے شمار چشمیں ہیں تو یعنی امام حسین کی شادت کے بات سے لے کر یاکوت ہم بھی تک چشمیں رہے میں نے سوال کیا کہ اس کے بعد پھر آج کربلا میں وہ چشمیں غائب کیوں ہو گئے وہ سرخے زمین وہ شر شبد شاداب زمین جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا کھوڑا سا کھوڑو تو پانی نکل آتا تھا ہیدر آباد کی زمین میں کتنے فٹ کھوڑو تو پانی آتا ہے تھوڑا سا کھوڑنے پہ آ جاتا ہے کم سے کم پانچ فٹ تو جانا پڑتا ہوں گا زمین کے اندر میرے خیال سے پانچ فٹ سے پانی کسی بھی زمین پہ نہیں آتا بامبے کی سرزمین سمندر کی زمین ہے وہاں بھی تھوڑا سا کھوڑو تو پانی نہیں نکلتا لیکن کربلا کی زمین اتنی شرشد و شاداب تھی اتنی پانی والی زمین تھی تھوڑا سا کھوڑو تو پانی نکل آتا تھا تو میں نے کہا کوئی چشمہ کہاں گایا تو علینا جواب کیسے دیا جواب سن گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنی اچھی صلاحیاتیں لوگ ہوتی ہیں سن اور تیسے یہ بات کی وہ چاہوڑ چشمے تھے تو اب کہاں گئے اس ورد بھی افسوز آئے کیا جا سکتا ہے کہ مرور ایان کے ساتھ ساتھ دین گزرتے کے ساتھ ساتھ بہت سارے مناظر بدل جاتے ہیں جب ان کے حالات بدل جاتے ہیں اور کہ شاید نے بہت اچھا کہا ہے کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے منظر بدل جاتے ہیں لیکن اور ایک پل میں لوگ اپنے گھر بدل جاتے ہیں لیکن اور ایک ہی جیسا عظم سے میں حظام میں میکنہ ہے بہت ساتھ سابق بدل جاتے ہیں لیکن وہ سارے گاؤں کے انظر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہلے پوئے تھے لیکن پوئے کے نام و نشانات موجود نہیں اب وہ یہ کہے کہ وہ پوئے کہاں گئے کہ دو ہوا کس میں سوال ہے بھائی اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی چشمے کہاں گئے تو منظر بدل جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں ایک سار نے بہت اچھا شیر کہا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں منظر بدل جاتے ہیں کیوں ایک ہی پل میں لوگ اپنے گھر بدل جاتے ہیں کیوں اور ایک ہی جیسا عظم سے نظام میکنہ ہے وہی ساکھی مگر مگر ساگر بدل جاتے ہیں بات تاریخ بھی ہو رہی ہے جواب شیر ہے جواب کیا ہے شہر کا شیر ہے یہ ان کی اوقات ہے اور کمال یہ ہے کہ یہ ہم سے ہر بات کے دلیل پوچھے حدیث میں ہیں کیا قرآن میں ہیں کیا اور جب ہم نے ان سے پوچھا چشمے کہاں گئے تو شائر کہتا ہے منظر بدل جاتے ہیں کیوں شائر کہتا ہے کیا دلیل ہے شائر کرتا ہے اور وہ گاؤں کے دیکھا گیا ہے بھائی گاؤں کے کئی بار کوئے گاؤں ہو جاتے ہیں بجھ جاتے ہیں لوگ جمعنے بڑھتے ہیں تو کوئے گاؤں ہو جاتے ہیں پانی نہیں آتا بجھ جاتے ہیں تو اب کوئی پوچھے کہ بھائی وہ یہ کوئا تھا کہاں گیا خدلتا سوال ہے ارے جائل کے بچے ایک گاؤں کا ایک کوئا غائب ہوا وہ بھی اچانک آسمان میں نہیں اٹھا جاتا لوگ کچھرا ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کوئے سالوں لگتے کچھرا ڈالتے 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 کچھرا بھر جاتا ہے کوئا جب ختم ہو جاتا ہے ایک کوئا دو کوئا بے شمار چشمیں گائب ہوئے جراب ایک کوئا گائب نہیں ہوا ہے بے شمار چشمیں چار چشموں کے نام تھے تو جیسے چھے سو سال کے بات تھے یہ تو تاریخ میں گائب ہوا وہ کیوں نہیں ہے تو یہ ایک اجیم منطق ہے ان کی کہ انہوں نے شیر پڑھ کے اپنی عقاد بتا دی کہ ہماری عقاد یہ ہے کہ ہم رکشے والے کو پنچر بنانے والے کو کرانے والے کو آفر جانے والے کو ایک ڈاکٹرز کو ایک انجینئرز کو دنیاوی تعلیم یافتہ کو سمجھاتے اور اس سے پوچھتے ہیں حدیث میں کہاں ہیں اگر کوئی پڑھا لکھا بریلی آجائے تو بہتہ ہیں شائر کا شیر ہے شائر کا اور کہاں تھی نہیں ہے ہماری کتاب بتا نہیں کی تو پانی نہیں پانی تو گائب ہی نہیں ہوا سا تاریخ جمیر تاریخ مسئول کو مستند کتاب میں نہیں ملا تو میں نے پہلا سوال کیا ہے کہ تاریخ کی تم سب سے مستند کتاب کس کو مانتے پہلے اس کا نام بتو تو دو کتابیں تاریخ کی سب سے مستند اس لئے ٹیبل پر ہے جتنے تاریخ نواز ہے جتنے تاریخ لکھنے والے اگر سب کا ماخذ ہے سب کا ممبا ہے سب کی تاریخ کا بیس ہے تو وہ دو کتابیں ایک ہے تاریخ تبری اور ایک ہے البدایہ ون نہایہ تاریخ تبری امام ابن جریر تبری کی وقت کے امام ابن جریر تبری جن کی تاریخ ابن تیمیہ جیسے کو کرنی پڑی تین سو دس ہجری کی ہے یہ ہے وہ تبری یہ ہے دوسری البدایہ ون نہایہ حافظ ابنہ کسیر کی یہ ہے ماخذ تم نے بھی انہی کتابوں سے لیا تمہیں شرم نہیں آتی بولتے وقت کسی مختلط کتاب میں نہیں ہے آئیے درم میں آپ کو سنا تو ابن کسیر اور ابن چریر کیا لکھتے ہیں دونوں کے الفاظ ملتے جلتی کی ہے البدایہ ون نہایہ جن نمبر آقشہ ون نمبر آقشہ ونباسہ چھبیس وقتبا علا ابن سیاد بیزالکا فرد علیہ ابن سیاد انہل بینہم و بین المعائی ابن کسیر لکھتے ہیں کہ ابن سیاد نے خط لکھا لشکر کی طرح لشکر والوں کی طرح انہل زیاد نے خط لکھے کہا کہ پانی دریاں فرات اور حسین کے لشکر کے درمیان میں حائل ہو جاؤ اور اسی طرح انہیں پیاسا رکھو ان پر پانی روک دو جس طرح تقی متقی پریزدار حضرت عثمانِ گنی پر پانی روکا گیا تھا یہ اس کے خط کے جملے بتا رہے ہیں کہ حکم پہنچا سعید مورم الحرام کو پانی بند کیا گیا اور پھر یہی نہیں آگے کیا لکھتے درہ سنیے وَجَعَلَىٰ اَصْحَابُ عُمَرِ اِبْنِ سَعَادِينَ يَمْنُونَا صَحَابَ الْحُسَيْنَ مِنَ الْمَآئِي وَلَا سَرْيَتٍ مِّنْهُمْ اَمْرُ بِنْ حَجَّاجِ فَدَعَا عَلَيْهِ الْحُسَيْنُ مِنْ اَلْعَتَشِ فَمَا تَحَذَرْ رَجُلُ مِنْ شِدَّتِ الْعَتَشِ پھر آگے دونوں امیام تبری اور حاویل بن قصیر دونوں لکھتے ہیں کہ امر ابن سعید کے ساتھی امر ابن سعید کے حکم سے اس کے ساتھی قلول نے حضرت امام حسین کیا صاحب کو پانی سے روح دیا پانی لینے نہ دیا اور ایک دستے کو جس کا سالار امر بن حجاز تھا اس کو نافذ کر دیا تو امام نے ان کے لئے دعائیں حلا کرتی کہا مولا انہوں نے مجھے پیاسہ رکھا انہیں بھی پیاسہ مار تو دونوں کے الفاظ یہ ہے کہ امام کی دعا اثر کر گئی اور امر ابن حجاز جو پہلا لگایا تھا جس نے پرات پر پیاسہ ہی مارا پھر تاریخ کی مستقل کتاب میں وہ بھی دیں کہ وہ امام حسین کو پانی روکا بھی گیا ابن سعید نے حکم دیا اس پر عمد ہوا پھر امام علی مقام نے بدعا دی بدعا کا سر ظاہر ہوا یہ ساری تاریخ نہیں پرے گئے اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پانی آنی دن کیا نہیں گیا اور کتنے بجے کا وقت ہے ایک بجے کا چالیس میٹ وقت نہیں ہے سرکار مستیعظم کے ہاتھ تعلق سے بات چند باتیں سماعت فرما لے کیونکہ اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک موضوع پر میں تلتیر بھیلٹے بولتا ہوں اور ایک تقریر میں دو موضوعات لینا میری لئے مشکل ہو جاتا ہے اب چونکہ سرکار مستیعظم کی بھی ہمیں اُرس ملانا ہے ان کی بھی کچھ حالات میں زندگی تو زیادہ وقت نہیں ہے تو بس مقتصر میں ارز کرو کہ سرکار آلہ حضرت کے دوسرے شہزادے کا نام سرکار مستیعظم مہند ہے حجت الاسلام پیدا ہوئے آلہ حضرت کو پہلے سار وزادے سترہ سال تک دوسری اولاد نہیں ہوئی آلہ حضرت کو سرکار آلہ کو بیٹے کی بڑی خواہش کی کہ ایک بیٹا اور ہوتا دین کے خدمت کرتا اس خواہش کے ساتھ مہارہ شریف حاضر ہوئے اور شاہ حضرت سراج السالقین حضرت سیدنا ابو الحسن احمد نوری رحمت اللہ تعالی جو آلہ کے پیرا موشی شاہ علی رسول کے شہزادے تھے آلہ سے بہت اچھے تعلقات تھے ان کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پیرا مرشدتہ تو انتقال ہو چکا تھا صاحب سجادہ یہی تھے پیر صاحب کے تو اس خواہش کے گرس سے گئے کہ بیٹے کے لئے دعا کروان اتفاق کی بات کیونکہ سراج السالقین حضرت شاہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ صاحب قشب اور آلہ کے استاد بھی تھے علم جفر علم جفر کی کچھ شکے نماز عصر پڑھ کے مسجد سے جب زینے سے اتر رہے ہیں تو بے ساکتہ حضرت ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ مولانا مبارا کو بریلی شریف میں آپ کو صاحب زیادہ پیدا ہوا آلہ حضرت بہت خوش ہو گئے ہیں ادباً کو زہد کہانی پھر خود ہی کہتے ہیں ابو الحسن نوری کے ہم کچھ عرصے کے بعد بریلی تشریف لائیں گے اور بچے کو زیارت بھی کریں گے اور مرید اور مرید بھی فرمائیں گے بیت بھی کریں گے فرمائے گے مجھے خواب میں بشارت ہوئی کہ اس صاحب زیادہ کا نام آل الرحمان رکھا جائے جی کیا کہتا ہے اچھا خویش کو ہٹا جائے ہاں اتنا اچھا سکر ہو رہا رہی ہے منوس کا چہرہ ہزارہ دیر تک رہا تو پھر بچے بیٹھے ڈریں گے رات میں خواب میں آئے بے شمار چسمیں تھے بے شمار چسمیں تھے تو بہرحال کہا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے خواب میں کے صاحب زیادہ کے نام آل الرحمان رکھا آلہ تبریلی شریف آئے تو بچے کی خوشکبری نہیں شہزارے کی زیارت کی باوی زیل حجہ کی کاریق تھی جب مفتی آزم اس خواب دانے جیتی پر باوی زیل حجہ تیرہ سو دس دی بریلی شریف آپ کی پیدائش چنانچہ حضرت سیدنا ابو الحسن احمد نوری رحمت اللہ علیہ کی وصف کے مطابق آلہ حضرت نے ان کا نام آل الرحمان رکھا اور پھر پورا نام جو ہوا پکارنی کے طوارے سے محمد مصطفیٰ رسافہ چھے مہاں بہاد حضرت سیدنا ابو الحسن احمد نوری بریلی شریف پشیف لائے کہا کہ صاحب زادے کو لائیے مولانا آلہ حضرت زنانہ خانے میں جاتے ہیں سرکار مفتی آزم کو لاتے ہیں اپنے آبوش میں چھے مہینے کی عمر سرکار مفتی آزم کی ابو الحسن نوری علیہ الرحمہ کی گوز میں ڈال دیا پیار کیا بوسا دیا اور اپنی امولی مبارک محضور مفتی آزم کے دہن میں ڈاپل کر سرکار مفتی آزم چوچے لگے کہا مولانا ہم نے اسے بید بھی کیا اور اسے خلافت بھی عطا کرتے اسی وقت خلافت دے دی اب پیشنگوئی کہ مولانا یہ وقت ولیہ کامل بنے گا اس وقت پیشنگوئی ہو گئی چنانچہ علیہ الرحمہ کے لیے کے بارے میں مشہور تھا بچپن سے کہ یہ وقت ولیہ کامل تو ظاہر ہے کہ جب ولی پہلے ہی کہہ دیا گیا تو ولی کی جو صفت ہوتی ہے پریزگاری تقویہ بہت کم سکن شروع سے ہی آپ اتضاء نہیں پکوا پریزگاری کے وہ تھے عمل پیرا تھے اس وقت پرالہ حضرت نے جب کچھ بڑے ہوئے پڑھنے لائک ہوئے تو اپنے بڑے بیٹے حجت الاسلام اللہ ماہ حامید رضا کے خدمت میں بکھا دیا کہا کہ حامید میاں آپ ان کو پڑھائیے میری مصروفیات زیادہ ہوتی ہے ورنہ صاحب زیادی کو میں خود پڑھاتا تو بڑے بھائی نے ہی آپ کو پڑھایا پہلے استاد آپ کے عجت الاسلام اللہ ماہ حامید رضائی پھر دیگر اساتے زیادے پڑھا پھر علم فقہ وغیرہ آلہ حضرت سے حاصل کیا فتوہ نویسی کا علم بھی آلہ حضرت سے حاصل کیا بچپن سے ہی ملایت کے اثرات آپ چاہے ظاہروں نے شروع ہوئے تھے کیونکہ جیسے کہ پیرو مرشد تھی پیشک دوی تھی اور پھر ایک موقعی آیا کہ جب نو سال کی عمر تھی سرکار مفتی آزم کی حضور حافظ ملہ جلالت العلد حضرت حضور حافظ ملہ جنہوں نے مبارک پر اشرفیہ بنایا تھا حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ عبدالعزیز صاحب مراد آبادی مہدی سے مہدی سے یوپی رحمت اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ نو سال کے عمر تھی حضور مفتی آزم کی ایک مجلس میں مفتی آزم کا عالی حضرت نے اپنے پہلوں میں بٹھار فرمائے کہ آپ دوا ہو جائیں میرا بیٹا وقتہ ولی کامل ہے تو یہ سب ظاہر تھا اور یہ اس لیے تاثر میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو مومن اللہ کے نور سے لیکھتا ہے تو عالی حضرت کو اپنی نور فراست سے ظاہر ہو جیا تھا کہ آنے والے وقت میں حضور مفتی آزم ایک ولی کی شکل میں جلوہ بڑھ ہوں گے اور اپنے وقت مفتی ہی نہیں بلکہ متقی آزم بھی ہو گئے بچپن سے ہی ولایت کے ایسے اثرات ظاہر ہوئے کہ تقریباً آپ کی عمر اس وقت چھ سات سال رہی ہوں گی تو عالی حضرت کی ایک مریدہ تھی بریلی شریف میں اس دور پر گھر تھا عالی حضرت سے اس کا جوان بیٹا بیمار ہو گیا بخار بہت تیز تھا ایک ملیریا چل رہا تھا اس پر بریلی میں ایک وبائی شکل میں اور جب بخار تیز ہوا دواثانہ وغیرہ لے گئے علاج کیا لیکن جو جو علاج کیا تقریب دگڑتی رہی ہے پیجہ یہ ہوا کہ بلکل قریب مرنے کے قریب پہنچ گیا بچہ دواثر نے جواب دی دیا کہ بڑی بھی اب بھر لے جاؤ اب اس کا آخری وقت ہے اب جو آپ کے مذہب کے مراسی وغیرہ ہے دعا وغیرہ کرو اس کے لئے تلاوت کرو اب جو کچھ ہم کر سکتے کہ ہم کر گزریں بڑی بھی آتی ہے بچے کو تڑپتا وہاں دیکھ رہی ہے بیمار حالت میں پریشان ہو گئی ماتی آل حضرت یاد آئے کہ بھی سرکار آل حضرت میرے پیرو مرشید ہیں تو نہ حضرت کے پاس جاؤں اور حضرت سے کہوں حضور ایک نظر ڈال دے بچے تو آتی ہے اور آل حضرت کی خدمت میں اس وقت ایک فتوہ لکھنے میں بڑے شدید مصروف تھے کہتے ہیں کہ حضور میں آپ کی مریدہ ہو کہاں بڑی بھی میں آپ کو خوب جانتا ہوں کہ بچہ بہت بیمار ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے قریبے مر گئے مرنے کے قریبے میری خواہش ہے کہ آپ چلیں حضور بس ایک نظر دیکھ لیں دعا کر لیں کیا جب کہ اللہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے بڑا ہے یہ فتوہ لکھنے میں فارغ ہو جاؤں تو آتا ہوں بڑی بھی نے کہا حضور جب تک آپ لکھیں گے ایسا نہ ہو کہ ادھر اس کی روح تفت کر جائے بہت طبیعت بگڑی بھی سے اکھڑ رہی ہے بلکل آلہ میں نظر آلہ میں سکرا سے گزر رہا آلہ نے کہا دیکھتی نہیں ہے میں لکھ رہا ہوں بس لکھتا ہوں پھر آتا ہوں وہ بڑی بھی کو وہ تھوڑا سا غصہ آیا اور یہ کہہ کر دروازے سے باہر نکلتی کہ جب اپنا پیری اپنا نہیں ہے تو پھر کس سے کیا امید کی جا جاتا ہے اب مرتا ہے تو مر جائے جب پیری اپنا ساتھ دے نکلے تیار دی کس انداز میں کہا آلہ حضرت تڑک دیتا بڑی بھی در آئی ہے تو واقعی میں بہت ضروری فتوہ لکھ رہا ہوں اس کی اہمیت آپ نہیں جانتے اگر یہ فتوہ اب وقت پر نہ گیا تو سیکڑوں کا ایمان خطرے میں ایک ایمان کا مسئلہ ہے اس لئے لکھ رہا ہوں لیکن آپ فکریں نہ کریں تاکہ مصطفیٰ رضا کا آواز خادمہ نے لایا چھوٹے سے شہزادے آتے ہیں سات سال کی عمرتی آپ نے فرمایا مصطفیٰ میاں وضو کرو حضور نماز کا تو وقت یہ کام جیسا کہتے وضو کرو اور سنو اپنے داڑی کے دھون کو زائنہ کرو پیالے میں لیا والد کا حقہ تھا حضور مفتی آزم نے وضو کیا جب داڑی کو دھویا تو پانی کو پیالے میں جمع کیا آلہ کی خدمت میں لیا اببہ حضور یہ حاضر ہے بڑی بھی کو دیا کہا بچے کو پلا دو انشاءاللہ جی جائے دھون لے جاتی ہے داڑی شریف کا اور جیسے پلایا بچہ ایسا کھڑا ہوا کہ آتے گھنٹے بعد بچے کو لے کر آلہ کی خدمت میں حاضر ہو کہ سرکار واقع آپ کے شہزادے کی داہی میں یہ تاثیر ہے تو آپ نے کتنی تاثیر تو بچپن سے قرامتوں کا بھی ظہور اور قرامت بچپن سے ہی ولایت کا بھی ظہور ہو گیا اور جب جوان ہوئے تو علماء نے آپ کو ہم شبیع غوث آزم کہنا شروع کرنے اس لئے کہ جن حضرات نے سرکار غوث آزم کی خواب میں زیارت کی تھی ان کا بیان ہے کہ جیسا خواب میں ہم نے غوث آزم کو دیکھا وہی صحیح حضور مفتی آزم کو ہم نے پایا وہی شکل وہی شباب وہی شکل سورہ تو مفتی آزم کو ہم شبیع غوث آزم کہا جا لے گا اور یہاں پکے کہ بچپن سے ہی اصلاح آپ کی عادت سانیہ تھی چھ سال کے عمر تھی ایک سید صاحب آلہ کے خدمت میں آتے تھے موتقبت تھے آلہ حضرت کے اور اکثر آلہ حضرت کو دعوت دیتے ہیں آلہ حضرت کہ ان کے دھر تشریف لے جاتے سید صاحب کے دھر اور دعوت کا اعتمام ہوتا آپ کھانا وگرہ تلاول کر کے واپس تشریف لاتے تو ایک دن آلہ حضرت کی خدمت نے دعوت دینے خود آیا اور کہا کہ حضور کل آپ میرے گھر تشریف لائیں آپ کی میں نے دعوت کا اعتمام کیا اور بہت خصوصی طور پر میری گداریش ہے کہ مصطفی رضا صاحب کو ضرور آئے تو کہا ٹھیک ہے ان سے یہ ساکے کر دعوت پر تشریف لے جاتے سرطار مفتی آزم سات میں تھے سات سال کی عمر ہے مفتی آزم کی تو اس زمانے میں گھروں کو سجانے کا ایک بڑا جیت چلنگ تھا جانوروں کی تصویریں لوگ لگاتے تھے شیر چیتا ہیرن کی میں نے اپنے بٹسونوں میں خود نہیں کھائے دھر میں تصویریں ہوتی تھیں جانوروں کی تصویریں لگی جب وہ مفتی آزم تصویروں کو گھور دے لگی گویا مفتی آزم کوئی بات خطت رہی تھی کہ آلہ حضرت کے معتقید ہے اور جانوروں کی تصویریں کیا انہیں اتتا بھی نہیں معظم کی رحمت کے فریشتے نہیں آتے اب آلہ حضرت اس لیے نسکت نہیں کرتے حکمت تھی کہ سید صاحب دل برانہ لگ گیا سید صاحب کو حکمت سے کام دیتے تھے سیدوں کا بڑا احترام کرتے تھے جب مصطفہ رضا کو مفتی آزم کو دیکھا تصویروں کو گھور رہے تو پوچھتے صاحب دل کیا بات ہے تصویروں کو مسلسل گھورے جا رہے ہیں تو عرض کرتے کہ بہت حضور آپ کے معتقید ہیں آپ کے چانے والے ہیں اور سید بھی ہیں اتنا نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں جاندار کی تصویروں اور رحمت کے فریشتے نہیں آتے تو کہا صاحب دل یہ آل رسول ہے اس طرح ان کو نہیں کہا جاتا خاموش ہو جائے سید صاحب میں دیکھ لیا میں کچھ بات ہو رہی آواز تو سمجھ نہیں پائے دور کہہ ہوتے میں کہا حضور بچے کیا کہہ رہا بچے کچھ کہہ رہا آلات کہتے بچے کو اسویر میں تصویر بڑی پسند آگئے بچوں کی عادت ہوتی ہے جانور وغیرہ کی تصویر دیکھتے ہیں تو اس طرح ان کا دل راضی ہوتا ہے حضور جو کچھ آتی خادم کبھ ساری تصویر ہوتا رہے ساب دادے کے ساتھ کھانے سے ساری بگی بلائی گئی بگی گئی بگی کے ساتھ تصویر کا بندل بھرکی آگئے برعلی شریف آتے ہیں گھر آتے ہیں تصویریں بھی ساتھ میں اتاری گئی آلک کہتے ہیں مصطفی میاں اب کیا کہہ رہے ہیں تصویروں کا وہاں سے تو لے آئے ہیں کیا اپنے گھر میں لگا نہیں کہہ رہا دا ہے کہا نہیں حضور آپ ایسا کہ اب حضور ان تصویروں میں جانور پر خادم کو بلائے ہر کبازار جائیے اور جو یہ سرم میں جو جانور کی تصویر اس کو نکال دیجئے اس میں مدینہ پاک کی کعبت اللہ کی بغداد شریف کی ان روز پاک کی تصویریں آپ اس پہ آویزہ کر دیں ڈال دیں اور ان تغروں کو سید ساتھ تک پہنچ سید سید سام سمجھ گئے کہ اصل میں فرین تو وہی ہے تفویر اندر کی بدلی ہے تو میری سلام مقصود کی تو سید سام خود چل کے ملاقات کے لئے ہر کے گھر تشریف لاتے سلام علام کی بیٹھ گئے تو کہا حضور بڑی ذرہ نوازی کہ مصطفی مرزا نے جو ہے ہمیں تصویر تو فیق دی جو صحیح چیز تھی ہمارے گستو گوری تی مستی آزم کی تشریف لیا علام کے پہلو بیار کرنے لگے مستی آزم کو بچے ساتھ ساتھ مستی آزم دیکھ سید صاحب کو ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہو تے سید ساتھ ساتھ صاحب نظر پڑی کہ مسلسل آنگوٹھی کوئی دورے جانے صاحب دادے کیا بات ہے لگتا صاحب دادے کو آنگوٹھی پسل آگئی ہے ساتھ صاحب نے فورا آنگوٹھی نکالی بیٹا آپ ہی کی ہے بیٹا حکم کرو مفتی آزم مفتی آزم نے ہاتھ پکڑ سید صاحب جر گفتگو کی رخصت ہو گئے اب اس انگوٹھی کا کیا کیا جائے مصطفی میاں کہتے کہ اب حضور اس کو بازار بیجیں اور اس انگوٹھی کو گلا کر زنانہ شکل کی زنانہ مکشو نگار کی بنا دی اور ساتھ میں چاندی کی انگوٹھی لے خادین کو حکم چاندی کی انگوٹھی ایکس آگئی اور وہ جو سونے کی انگوٹھی تو اس کو پگلا کر سنار سے عورت کے ڈیزائن والی خاتون نے جو عورتیں پہنکی وہ ڈیزائن ہم وی جو عورت این سید خدا کی سید کی اصلاح کی جاتی اگر کوئی سیکھنا چاہے جو آپ سے سکتے ہیں آپ سے سکتے ہیں آپ سے سکتے ہیں سکتے ہیں آپ سے سکتے ہیں آپ سے سکتے ہیں departments آپ آپ سے سکتے ہیں آپ سے سکتے ہیں آپ проект آپ سے سکتے ہیں آپ کو اقصر آپさん اور مہزھ آپ سبحانievers آپ ہم موسیقی 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 شاید شاید بستان حضرت سیدنا خالجہ بارم دین چسٹی چنجری عجبیری ربی وقعہ تعالیٰ کی باردن سواب محبوطت کے قبول مرمان سرکاری نواز کے تینوں موشید حضرت خالجہ سمان حاضر میں سرکاری نواز کے تمام خلقہ حضرت خالجہ بستی حقاتی حضرت سیدنا بابا فرید جن کے شکر حضرت سیدنا خالجہ نزامتی لعویہ حضرت سیدنا خالجہ صابر پاک اللہ وقیلتی لبی حضرت سیدنا خالجہ قیلتی لففر حضرت سیدنا خالجہ ن Melanie صدرہ سوار کے سرکار حضرت سیدنا سراجہ افیر حضرت سیدنا لاpayers دین پندوی حضرت سیدنا مخدوم شرخ جہبیط سنリان حضرت سیدنا نور العین حدیلوز ورزہ حضرت سیدنا شمس الدین پانی قکی تمام جملہ قشہ دیخش самого شرخ جوابیر حضرت سیدنا خالجہ تغیری حضرت سیدنا خندہ غابتا جدی تمام سلاسین آلیا، تاتریا، چستیا، اکشتنگیا، صحر ربیا، رضویا، برکاتیا، اشرافیا، آبولائیا تمام جو یا سلاسین کی علیہ اقرام کی بارکت کی سواب اندھر بولا قبول اور ربگار آلہ نے تمام کتنے خیلق سواب بلخصوص امام آلی مقام امام حسین کی سکتر امام حضور سیدی، آلہ حضرت آلہ نحمد آلہ محبیس بریدی کی حضرت اکردت ہو تمام خلفار بالقبول کے شمدان حضرت ورسکا اور بلخصوص خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی اعزمین محمد مصطفی رضاقا والد بریدی رضی اللہ عنہ محمد مصطفی رضاقا والد بریدی رضی اللہ عنہ حضرت بریدی بارکتا مولا امام ذکر شاہدت اسوا بلخصوص بالقبول حضرت محمد مصطفی رضاقا بریدی رحمت اللہ تعالیٰ لیکن حضرت بریدی اور وزیارظ ابن جملہ حلفا کو اس کا ثواب قلد کرتے ہیں اور وزیاررت علامہ اس بردی میں جتنے بھی لوگ fiquei کہاں ان سب کے محر mitigوں کو اس کا ثواب عمد مولے دیکھوں لیا ہے شہر حضرت عباد میں جس کا ضربی اعلیاء اکرام مکھول ہے اور اعترام میں حضرت بری جس قضر بھی اعلیاء یہاں sustر بھی تیرے اعلیاء موسیقی 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 رب کائناہ جناب مہترم فاجز صاحب کی طبیت علی نے ان میں شفائی کاملہ آجیل آتا ہے مکمل کر درستی اتاظرنا عمل اترازی اتاظرنا حالی کا کائناہ تمام موزی اور محسان دے اور ہلاکت والے آراز سے ہم سکتی پارک کرو وصل اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ محرم قلید علیہ وصلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تعالیٰ وصلی اللہ تعالیٰ لے تو سلام سبحہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم سبحہ 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 ورحمت اللہ علیہ وسلم زنا بات زنا بات زنا بات زنا بات ركولة ملك زنا بات زنا بات عشان موسیقی